اسٹیج پہ موجود تمام ہمارے سینئر اکابرین اور ہمارے تمام پارلیمنٹریانز زلیس صدورز جنرل سیکرٹریز پارٹی کے مرکزی کانسلرز سان اور لیڈیز یہاں پہ ہمارے ایم پی ایس ایوان سینیٹر اور ایم این اے اور تمام حاضرین السلام علیکم مجھے آج آپ لوگوں نے یہ ایک اور امتیان میرے سر میں اور میرے ذمہ میرے کندوں میں آپ نے ڈال دیا دعا ہے اللہ تعالی اس کو خوش اسلوبی سے اور آپ لوگوں کی جو اعتماد ہے اس پہ پورا اتروں اور تمام پارٹی کے دوستوں کو ساتھ لے کے اور ورکروں کو ساتھ لے کے چلوں یہ میرا اگر جس دن میں یہ کامیاب ہو گیا اس دن میں کہوں گا کہ میں پارٹی کا صدر تھا اور میں اس پارٹی کے لیے میں نے کچھ کیا یہ پارٹی ایک خواب تھا اس خواب کو سب سے پہلے جان جمالی صاحب نے دیکھا اور دوہزار سولام میں اس نے اعلان کیا کہ بلوچستان کا اپنا پارٹی ہونا چاہیے خواب یہ نہیں ہے کہ نیند میں خواب میں دیکھا ہے اس کا ایک خواہش تھا ہمارے سینئر کو ہمارے محترم ہیں اور اس نے اعلان بھی کیا تھا دوہزار سولہ میں کہ ہم ایک بلوچستان کا پارٹی بنائیں گے آگے چلتے ہوئے ایک موقع ملا اور ہم سب اکٹے ہوئے ایک پلٹ فارم پر تمام دوستوں نے یہ مشورہ کیا کہ ایک ایسا پارٹی بنائیں گے جو بلوچستان کا نمائندہ پارٹی ہو اور بلوچستان کی حقوق کی پاسداری کے لیے اور بلوچستان کی جو ڈیولمنٹ میں اس کا اہم کردار ہو اور یہ پارٹی کدری بھی بلوچستان کی مفاد کا سعودہ نہ کریں تو جان صاحب ہم آپ کا مشکور ہیں کہ آپ نے اس ٹیم یہ دیکھا اور یہ ہم پہ اگر میں ذکر نہیں کروں اپنے بانی صاحب کا جس نے اس طرح پارٹی کے لیے دن رات ایک کیا اور اس پارٹی کو کامیابی طرف ہم کنار کرنے میں جو کردار ادا کیا سعید آشمی صاحب ہمارے شاجی صاحب میں آج کیونکہ وہ کرونا کی وجہ سے یہاں پہ موجود نہیں ہیں ہم بہت اس کو مشکر رہے ہیں اور اس کی غیر موجود ہی ہمارے لیے بڑا تکلیف دیا ہے لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو صحت دیا اور جس طرح پارٹی کے لیے اس نے محنت کیا ہم اسی طرح اس سے کام لیں اور پارٹی کو اور مضبوط کریں اہدے میرے خیال میں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے انسان کو اپنے کردار پر فوکس کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر سکتا ہے انسان ایسا اشرف المخلوقات ہے اللہ تعالی نے جب بنایا میرے خیال میں انسان کمزور چیز نہیں ہے اگر وہ تان لے کہ میں نے کچھ کرنا ہے اس کو کوئی رک نہیں سکتا ہے دوزار اٹارہ میں اسی طرح نے کانسل سیشن یہاں پہ سجا تو اس وقت ہم میں موجود اس کانسل سیشن میں آج کانسل سیشن ایک مرکزی چار سال بعد ساڑھے تین سال چار سال بعد تو اس ٹیم ہمارے بہت ہی محترم بہت ہی پیارے اور ہمارے بڑے جام کمال صاحب وہ اس محفل میں موجود تھے اور اس محفل کے رونک بھی تھے آج بھی ہمارا تمام پارٹی کے دوستوں کا اور ورکرز کا پارٹی کے اندے گلے شکوی ضرور ہوتے رہتے ہیں اور کچھ ایسا محسوس بھی کیا جاتا کہ کئی چیزیں کمی بیشیاں ہیں اگر مجارٹی ایک طرف ہوتا ہے تو قبول کرنا چاہیے جس طرح میں نے دو آزار اٹارہ میں قبول کیا اور جام صاحب کے ساتھ چلتا رہا ہاں یہ تھا کہ گلے تھے کہ ہم اس طرح جس پارٹی کا ہم نے مقصد لے کے بلوچستان کے عوام کیلئے ہم کچھ کرنے کے لیے نکلے ہیں شاہد جام صاحب کامیاب تھا اور جام صاحب مجھ سے بہتر تھے لیکن میرے ذہن میں تھا کہ شاید وہ اچھی ومن نہیں کر پا رہے ہیں مقاصد جو ہمارا ایک سوچ تھا ہمارا ایک ویجن تھا لیکن میں جام صاحب تنقید نہیں کرتا ہوں وہ اپنی جگہ پہ جو اس نے کر سکا ہر بندہ جب بھی آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو عدہ دیتا ہے جو اس کو مقام دیتا ہے جو چاہے گورنمنٹ کے حوالے سے یا پارٹی کے حوالے سے ضرور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی نیک نامی کے لیے کام کریں لیکن جو میں سمجھ رہا تھا وہ ہمارے دوست جو ہمارے ہم خیال تھے وہ اپنی اس میں تھے لیکن یہ کہ جام صاحب ہم نہیں کہتے کہ اس نے محنت نہیں کیا محنت کیا اور پارٹی کو منٹین کرنی کی کوشش کیا اور آج ہم یہاں نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ میں چرمے صاحب کے ساتھ جانجوالی صاحب ہے ہم جنرل سیکرٹی ہیں ہمارے دمر صاحب اور منظور کھاکر صاحب اور سینئر ساتھیوں کو مشورہ کر کے انشاءاللہ ہم جام صاحب کے پاس بھی جائیں گے اور جو ہمیں موجود نہیں ہیں یہاں پہ عرب عسنی صاحب ہیں ہمارے بہت ہی محترم ہیں اور سلیم کوسا صاحب ہیں سردار ڈومکی صاحب شاید آج پہنچ رہے ہیں انہوں نے کہا میں پہنچ ہوں گا رات تک پہنچ جائے گا باقی ہمارے تمام پارٹی ایک پیج میں باقی میں حال کوئی بھولا تو نہیں ہے کوئی مارے ساتھی تو انشاءاللہ یہ تو اپنے ہیں اپنوں کو تو اپنانا ہی اپنائیں گے ہی اپنائیں گے جائے اس کے لیے ہمیں کتنی منتیں کرنے پڑے کتنا وہ کرنا پڑے پڑے پارٹی میں یہ نہیں ہے کہ ہم میں آج آپ لوگوں نے چیپ منسٹر بنایا مجھے پارٹی پریزیڈنٹ بنایا میں اس پارٹی میں ہوں اگر مجھے نکال دیتے ہیں میں پارٹی چھوڑ دیتا ہوں اور پارٹی کو نقصان پہنچا ہوں گا لیکن مجھے امید ہے جام صاحب کی قربانیاں ہیں اور پارٹی جام صاحب ہم جام صاحب ہیں جام صاحب ہم میں سے ہے اور انشاءاللہ جام صاحب کے تعاون سے اور جام صاحب کی سینئر لیڈرشپ کی وجہ اس پہ مشورے سے انشاءاللہ اور اپنے پارٹی کے تمام اکابرین یہاں موجود ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ورکر اور مرکزی کانسل کی مشورے سے انشاءاللہ مشورہ سنت ہے بغیر مشورے کا کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ مشورہ کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور پارٹی کے کارکنوں کو جو محجوسی ہوا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے ذریعہ بنائے میں ان کی محجوسیوں کو دور کروں اور اعلان کرنا بات کرنا تقریریں کرنا یہ میرے خل میں میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں میں جب بھی فلور پہ آتا ہوں تقریر تو میرا کام ہی نہیں میرا کام ہے کام کرنا یہ یہ کام اور آدھا سردہ صاحبی تقریر میں نے کہا سردہ صاحب یہ آپ اسٹیج آپ سنبھالیں باقی میں جو کام ہوتا ہے میں آپ جو حکم کریں گے میں کام کرتا رہوں گا تو میں جب بھی آتا ہوں دعوے کرنا میرے خلی مناسب نہیں ہے کرنا تو اللہ تعالی نے نیت صاف ہے انشاءاللہ ہم نکلے ہیں اور انشاءاللہ جب ہم نے اللہ کے حکم سے اللہ کے مدد سے ہم نے تائے کر لیا کہ ہم نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں کہ ہم کمزور پڑ جائیں اور ہم کہیں گے ہم نہیں کر سکتے یہ کوئی ایسا چیز ہے نہیں یہ دنیا میں جو آپ نہیں کر سکتے ہیں اگر نیت صاف ہے اور آپ کا منزل کی طرف جو ایک قدم ہے اور ورکروں کی جو اپنے جو ورکروں نے پارٹی کو جو چار سال میں اس کو سنبھالتے رہے ہمارے لیڈیز کے تمام آہ لیڈیز کے جو ہمارے تمام یہاں پہ آہ بیٹھے ہیں آہ انہوں نے جتنا آہ سبر تعمل اور انہوں نے محنت کیا میں ان کو قراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اب میں ان کے ساتھ ہوں جتنا محنت کریں گے میں ان کے ان سے قدم سے قدم ملا کے اور ان کی ہر وہ جو کام کریں گے ان میں ان کا ساتھ دوں گا اور پارٹی کو آگے بڑھیں گے ہاں پہ اگر میں ساری بھول گیا تھا ہمارے بہت ہی محترم بہت ہی پیارے رہنما بلستان وامی پاٹی کا شہید سراج رسانی کو اگر ہم بھول جائیں میرے خل میں یہ مارے پاٹی کی بہت بڑا اساسات ہے اور پاٹی کے لیے جس طرح اس نے جس طرح پاٹی کے لیے اس نے کام کیا اور پاٹی کی اس کو پیلانے میں اس کا جو فکردار تھا ہم اس کو کبھی بلستان وامی پاٹی نہ بھولیں گے اور نہ بھولیں دیں گے اور انشاءاللہ اس کی مشن کو آگے بڑھائیں گے اور پاٹی کو مضبوط کریں گے اور عوام کے دلوں کا اور عوام کے دلوں میں زندہ کریں گے اور اس پاٹی کو بلستانی پور پاکستان کا پاٹی بنا کے اور ایک مقبول اور عوامی پاٹی جو ہم نے ایک ذہن میں تھا بلستان عوامی پاٹی ہے رکھنے کا مقصد صرف یہ برائے نام ہے یہ مقصد رکھنے کا کہ ہم جتنے ہیں پہلے ایک چیز میں آپ پہ واضح کروں بہت سارے لوگ بہت سارے پارٹی پارٹیز کے سربراہان یا قائدین یا ان کے ورکرز ان کے لیڈر یہ ہر جگہ کہتے ہیں کہ باپ رات و رات بنا اور کام پہنچا میں ان کے گوش گزار کرا دوں ان کے اس پہ کہ یہ رات و رات نہیں بنا یہ بہت زیادہ قربانی ہیں اور اس میں قربانی وہ کہیں گے کیسا قربانی یہ وہ لوگ سے جو بلستان کی خدمت اور بلستان کی ترقی اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے یہ ہر وقت اپنے حلقوں میں محنت کرتے رہتے تھے اور اپنے سیٹیں لاتے تھے اور یہاں پہ منسٹر بھی رہے ہیں جس طرح سردار سالے صاحب ہمارے موس سینئر سیونٹی سیون سے ایم پی اے ہیں کہ رات و رات ایم پی اے بنیں کہ باپ پارٹی کی وجہ سے بنیں یہ سب نے قربانی یہ دیا کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے مقصد یہ تھا کہ جو بلستان کی حقوق ہے بلستان کے عوام کی خدمت ہم مل کے اگر ہم ایک ایک کر کے ایک دوسرے کو ساتھ نہیں دیں گے اور ایک جگہ جھڑ نہیں جائیں گے ہم بلستان کی خدمت نہیں کر پائیں گے اور بلستان کی عوام کی خدمت نہیں کرتا ہے جو اگر بلستان کی خدمت نہیں کریں اور اس کو ترقی نہیں دیں میرے خلال پہ پاکستان کا جو مستقبل جسے کہتے ہیں بلستان وہ پھر میرے خلال میں یہ صرف خواہ بھی ہوگا کہ ہم کہیں گے یہ مستقبل ہے اس کے لیے ہم انشاءاللہ تمام ہمارے سینئر اکابرین ہیں چرمین صاحب ہے اور جانجمالی صاحب ہے سرزا صالب بوتانی صاحب ہے منظور کاکر جنرل سیکرٹی صاحب ہے دمر صاحب ہے اور تمام ہمارے یہاں پہ لیڈرشپ کے جو بیٹے ہوئے ہیں ان کو ساتھ لے کے ان کو اسلامباد جائیں گے اور بلستان کی ترقیق کے لیے اور بلستان کی بہتری کے لیے اور جو ہم کہتے ہیں کہ بلستان مستقبل ہے پاکستان کا اور سی پیک اس کا مہور ہے اگر یہ سمجھتے ہیں ہمارے اسلامباد میں بیٹی ہوئی یا اپنے پرامینسٹر صاحب کو بھی مخاطب کروں گا کہ اگر بلستان کو ترقی دینا ہے تو بلستان کے آبادی کے حساب سے جو فنڈم میں ملتے ہیں اس سے ہم ہزار سال بعد بھی اسی طرح رہیں گے اگر فیڈرل نے دل بڑھانی کیا پنجاب نے اور باقی صوبوں نے وہ بلستان کو چاہتے ہیں کہ بلستان اس کا مستقبل بنے اور مضبوط پلر بنے پاکستان کا تو قربانی دینا پڑے گا اور اس کے لیے ہم ان کے ہر دروازے کو کٹ کٹ آئیں گے جو بلستان کی ترقی میں کردار عطا کرے گا حالی میں ایک تو یہ ہے کہ جو پارٹی ہم نے بنایا سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم عوام اور ورکروں کو اس طرح ان کی خدمت کر سکے نہیں میرے خیال میں ہم سب میں میں اپنے آپ کو کیونکہ آہ پارٹی کے ساتھ ضرور رہیں لیکن پارٹی کے ورکر ان کا میری طرف سے کوئی خدمت نہیں تھا اور میں اس میں میں تمام پارٹی کے ورکرز اور جو میں آہ پارٹی کے ہلکے ہیں ان کے تمام عوام سے اپنی طرف سے معذرت کرتا ہوں اور یہ میں ہم نے گورنمنٹ چینج کیا جیسے پتا ہے کہ ہم نے مختلف پارٹیوں کے ساتھ مل کر گورنمنٹ چینج کیا اور چینج کا مقصد یہ تھا کہ ہم میں جو سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے تمام دوست جو لیکشن جیت کے آئے ہیں یا ہمارے سینئر لیڈرشپ ہے گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے لوگوں کا کوئی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمیں چینج کی طرف جانا چاہیے اور میں جام صاحب ادھر ہوتے تو مجھے بہت خوشی ہوتا کہ جمہوریت کا حسن ہے پارٹیوں میں اختلافات آتے رہتے ہیں اور اگر میجارٹی ایک طرف تھا جام صاحب صحیح بھی تھے تو میجارٹی ایک طرف تھا ہمیں قبول کرنا چاہیے جس طرح دوہزار اٹھانہ میں میں نے قبول کیا اور جام صاحب کو ساتھ چلتے رہے اور پارٹی پارٹی کو کبھی نہیں چھوڑا اور پارٹی کے ہر فورم بھی جاتے رہے ایز ایس پیکر کئی جگہ پہ جانا ممکن نہیں تھا لیکن یہ کہ ہر فورم پہ آواز اٹھاتے رہے کہ پارٹی کو مضبوط کرنا ہے تو ہم نے تو اس طرح مضبوط نہیں کرنا اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح بھی کر رہے ہیں تو بالکل آپ ہمارے بھی دوستوں نے کہا کہ سی ایم آوز کا دروازے بند بند پڑے ہوئے ہیں تو جب ہم نے گورنمنٹ چینج کیا اس کے بعد بہت سارے مشکلات ہمیں پارٹی کی طرف سے آئے کیونکہ ہماری کچھ دوست آہ لازم ہیں میں ان کو ملامت نہیں کرتا ہوں وہ حق پہ تھے جب ہم ان کے اگیسٹ گئے اور ان کو جو گورنمنٹ میں تھے ہم گورنمنٹ کو ہم نے ٹوپل کیا اور نئے گورنمنٹ کی طرف ایک ہم نے قدم اٹھایا تو وہ وہ ناراض ہے بالکل ان کا حق بنتا ہے انشاءاللہ ہم جائیں گے ان سے معافی مانگیں گے اور پہلے بھی میں گیا تھا سلیم کوسو صاحب کے گھر پہ اور تمام دوستوں کے کہ آپ اپنی جگہ پہ صحیح تھے ہم نکلے تھے اپنے گورنمنٹ کو گرایا آج ہم مل کر پھر بلوستان عوامی پارٹی کو مضبوط کریں اور زندہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کا مدد کریں تو سو قائن اس میں بہت سارے دوست آگے تھے جس میں مٹا خان ہے اور زیاء لانگو صاحب ہیں اور بہت سارے دوست انہی صاحب ہیں آجی طور صاحب بہت سارے اسے دوست تھے جو اس پینل میں تھے آج اس میں پینل نہیں ہے کوئی ہم آج بھی جام صاحب کے ساتھ ہیں جام صاحب ہم کوئی اس میں تفریق نہیں ہے پارٹی میں نہ میں تفریق کرنا چاہیے نہ پارٹی میں ہار جیت ہے ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ دوستوں کا اور سینئر لیڈرشپ محسوس کرتے ہیں کہ اگر آج میں یہاں پہ آپ کے سامنے کڑا ہوں اگر وہ محسوس کرتے ہیں ہم نے ایک اس چیز کو کہ ہمارے پارٹی میں کوئی انتشار نہیں ہو پارٹی کو کوئی توڑے نہیں اپنے حق کے لیے پارٹی میں گروپنگ نہیں کریں اس کے لیے اعلیٰ مشاورتی کمیٹی ایک بنایا ہے جس میں ہمارے لوگ لیڈرشپ ہیں وہ اس میں ہیں اور وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ اگر کوئی آج میں عبدالقدوس چیپ منسٹروں پارٹی کا صادروں اگر میں صحیح نہیں چلتا ہوں اور عوام کا توقعات پہ پورا نہیں اترتا ہوں تو ایک میٹنگ کریں گے اور اس میں فیصلہ کر لیں گے کہ آج کے بعد کوئی اور ہمارے بلستان عوامی پارٹی کا یہاں پہ ایک ممبر اور ایم پی اے یا منسٹر یا کوئی بھی وہ اس باگ دور کو سنبھالے اور پارٹی کو سنبھالے تاکہ یہ چیزیں نہیں ہو کہ ہم پارٹی کے اس چیز میں جائیں اور گورنمنٹیں ایک دوسرے کو گراتے رہیں ایک دوسرے کے ٹانگیں کنچتے رہیں اور ورکر اسی طرح درپتر رہیں اور بجائے کہ ہم بلوچستان اور ورکروں کا خدمت کریں ہم آپ اپس میں لڑتے رہیں تو یہ میرے حل میں مناسب نہیں ہے اسی لئے ایک اہم فیصلہ لیا گیا سینئر لیڈرشپ کے اس میں کہ ایسے مسئلے آئیں تو وہ ایک بیٹک کریں اور وہ فیصلہ کریں تو میں تمام سینئر لیڈرشپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا سٹپ اٹھایا تاکہ پارٹی مستقبل میں خراب ہونے سے بچ جائے اور کسی کے دل میں یہ نہیں آئے کہ اس نے میرے کلاب جا کے یہ اکدم کیا یا تحریک لایا یا یہ چیز کیا وہ کیونکہ ایک کسی کے دل میں آتا ہے تو میں بھی اس اس کو محسوس اس لئے کرتا ہوں ریسنٹ لی میں نے کہا تحریک ادم اعتماد لانے میں مزہ تو بہت آتا ہے لیکن جب خود پہ آتا ہے تو بڑا تکلیف دے ہوتا ہے جب جب ابھی جام صاحب والوں نے لائے تو دیکھا تو بڑا سخت ہوتا ہے اس کو بھی برداشت کرنا ہے ہمارے پارٹی میں بہت سی ہمارے اکابری ہیں ایمین ایز ہیں سنیٹرز ہیں ان کی قربانیاں ہیں اس کو جوڑنے میں ان کا کردار ہے اور سینئر لیڈرشپ بھی اور جان جمالی صاحب کا جو چیف آرگونائزر رہے اور اس نے جس طرح محنت کیا اور ڈسٹرک اور ڈویجن میں جا کے پارٹی کو اس لئے یہ پارٹی کو چیف آرگونائزر بنا دیا ہے کہ ہمیں کچھ کمی محسوس ہو رہا تاکہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے جان جمالی صاحب کو چیف آرگونائزر بنایا اور جس نے جس خوش اسلوبی سے جس محنت سے پارٹی کے ڈسٹرک اور ڈویجن میں جا کے اس کو مضبوط کیا میں جان جمالی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ پارٹی کے ہمیشہ یاد رکھیں گے اور کسی اور ڈویجنل کارڈینیٹرز جتنے ہمارے یہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے بڑا اس میں باگ دوڑ کیا اور اور ہر ڈسٹرک اور ڈویجن میں جس طرح انہوں نے پارٹی کو مضبوط کیا یہ بھی مبارک بات کے مستقع ہیں اور انشاءاللہ ان کا یہ محنت کبھی رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ ہمیں اور اس محنت کو اور اس قربانی کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے اور پارٹی کو بلوستان میں تو مضبوط کریں گے انشاءاللہ لیکن پاکستان کی سطح پر لے لیکن پہلے ہم یہاں پہ کامیاب ہو جائیں پھر اس کو باقی آہ صوبوں میں اس کو پیلانے کی کوشش کریں گے ہمارے بلوستان عوامی پارٹی کے ٹی پی کے میں تین چار چار ایم پی اے ہیں وہاں پہ اور انہوں نے جس مشکل حالات میں وہاں باپ پارٹی کو آہ سنبالا ہے وہاں پہ باپ پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں میں ان کو ان کا شکر گزاروں اور انشاءاللہ ان کو ان کے ساتھ وہیں پہ جا کے آہ ملوں گا اور کیونکہ ہم نے دوستوں نے کہا کہ آہ یہاں پہ بلاتے ہیں میں نے کہا نہیں انہوں نے ہمیں عزت دیا بلوستان عوامی پارٹی کو عزت دیا ہم ان کے صوبے میں جا کے ان کو عزت رہیں گے جیسے آپ کو پتا ہے بلوستان کا تو سب سے بڑا پارٹی ہے اور جس میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ پارٹی اکٹہ ہونے کا مقصد ہمارا کیا ہے اور اس میں ہم نے اس مقصد میں کیا اچیو کیا ریسنٹلی آپ لوگ نے دیکھا ہے کہ ریکو دکھ جو دس پندرہ سال سے ایک بہت بڑا خزانہ تھا بلوستان کا لیکن بجائے کہ ہم اس میں بلوستان کے لیے بلوستان کے عوام کے لیے کچھ حاصل کرتے ہم اس کی افاظت کی میں لگے ہوئے تھے اور کیسوں میں لگے ہوئے تھے کوئی ڈیسیجن نہیں ہو رہا تھا جب ہم نے گورنمنٹ چینج کیا تو یہ مشکل مرالہ بھی میرے سامنے آیا جو میرے لیے بہت مشکل تھا میں آج اپنے تمام اور کروں کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا بڑے بڑے یہاں پہ آئے انہوں نے اس کو نہیں کر سکے کیونکہ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا اور بلوستان کا اور یہ ایشو کنٹروورشل تھا ایشو کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا کیونکہ جو بھی لگا تھا وہ سمجھتا تھا کہ اس میں ان کے بدنامی اور ان کے اگنسٹ چیزیں باتیں ہوں گے تو اس لیے کوئی نہیں کرتا تھا جب میں آیا تو یہ فائنل سٹیج میں تھا اور مجھے کہا گیا کہ اس میں سائن کریں میں نے کہا مجھے تو پتا ہی نہیں ہے اس میں اور جان صاحب نے مجھے بتا ہی نہیں کہ اس میں کتنا پرسنٹے بدنی بہت مبارک ہو پہلے آپ لوگ کو پچیس پرسنٹ ملتا تھا جس میں پچیس پرسنٹ بلوستان گورنمنٹ اس میں اس کا شیئر ہوتا تھا رننگ ایکسپینڈیچر میں اور اس میں پیسے پیسے اس میں لگانا لگانا جو عربوں روپے وہی کمپنی لگائے گا لیکن ہمارے میرے پرافٹ سے وہ کٹے گا تو آج آپ لوگ کو دس پرسنٹ جام صاحب نے یہاں پہ فائنل سپیتا تو دس پرسنٹ یہ اور میں میں نے دیکھا کہ بلوستان کا یہی ایک اساسہ ہے جو بہت بڑا ہے اور آج پاکستان مشکل حالات میں انٹرنیشنل کوٹو میں مجبوریاں بہت زیادہ ہیں لیکن ہم اپنے حق کے لیے کیسے پیچھے رہے ہیں اور بلوستان کے عوام کا حق کا اس لیے ہم وہ نہیں کریں کہ ہمارے مشکلات پاکستان کے مشکلات ہی ہمارے ہماری ہیں لیکن بلوستان بہت ہی پسماندہ ہے اور بہت ہی ہر چیز میں یہاں پہ انسرجنسی ہے یہاں پہ صدقردی ہے یہاں پہ ہمارے وسائل کو اس طرح ہمیں نہیں دیا گیا تو میں نے کہا کہ میں مجبور ہوں میں یہ فیصلہ ماننے سے مجھے انکار ہے میں نہیں کر سکتا ہوں اگر یہ چیز اتنے انڈ میں تھا تو فائنل سگنیچر پہ تھا تو آپ بتا دیتے ہیں ہم جام صاحب کو مزید ٹیم دیتے وہ اس کو کر کے جاتا میرے ہاتھوں سے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بلوستان کے عوام کا حقوق کے میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا صحیح نمائندہ بن کے سامنے نہیں آ رہا ہوں اور اگر پچیس پرسنٹ دے دیتے ہیں بغیر کسی خرچے کا اور بلوستان بلوستان کے گورنمنٹ کو تب میں اس کو سائن کرنے کیلئے تیار ہوں ادروائز میرے لیے مشکل ہے میں گورنمنٹ چھوڑنے کو ترجیح دوں گا بجائے کہ میں اس کو دستت کروں تو مشکلات بہت آئے اور اور بہت چیزوں پہ ہم نے ڈٹے رہے اور کئی چیزیں ایسے ہم بتا بھی نہیں سکتے ہیں لیکن کئی جگہ پہ ہمارے اسٹاف کے جو میرے ساتھ تھے میں اگر ان کا ذکر نہیں کروں یہ بھی میرے خیال میں ان کے لیے ان کی جو محنت کا یہ میں حق کا دانی کر رہا ہوں کہ انہوں نے جس طرح اس میں مجھے ساتھ دیا اور میرا رہنمائی کرتے رہے اور میں آگے بڑھتا رہا اور اللہ کے فضل کرم سے اللہ تعالی نے اس میں کامیابی دیا جو مجھے خود امید نہیں تھا کہ پچیس پرسنٹ پلس پانچ پرسنٹ رائیلٹی اور سی ایس آر کے مد میں اور بی آرے کے مد میں یہ چالیس پرسنٹ میں جا کے ہر سال دو سو ارب کے قریب بلوستان گورنمنٹ کو ملیں گے جو سو سال تک یہ چلتا رہے گا ابھی ہمارا جو بجٹ ہے بلوستان کا یہ پچیس ساٹھ ارب روپے ہمارے پاس پشن ہے جو ہم پورا آدھا پاکستان جسے بلوستان کہتے ہیں ہم اس میں ڈیولپنٹ کی مد میں ہم خرچ کرتے ہیں میرے خیال میں یہ بہت دو سو ارب روپے اگر ہمیں ملتے ہیں بلوستان کے گورنمنٹ کو اگر صحیح معنوں میں اس وقت کے نمائندے لگا دیں گے میرے خیال میں بلوستان باقی صوبوں سے پیچھے نہیں رہے گا اور بلوستان آگے بڑھے گا انشاءاللہ تو اس میں اس وقت کے میرے اسٹاف میں تھے پرنسپل سیکرٹری اسوند کاکڑ اور بعد میں لالجان جعفر بھی اس پیشل سیکرٹری جوائن کیا اور اس پی جس طرح انہوں ڈٹے رہے اور ہر فورم کو اس میں بحث مواسعہ کرتے رہے اور مجھے سپورٹ کرتے رہے اور مجھے بتاتے رہے کہ یہاں پہ یہ چیز ان کی ضرورت ہے تو اللہ تعالی نے اتنا بڑا کامیابی دیا میں اللہ تعالی کا اس چیپ منسٹری پریزیڈنٹشپ سے میں زیادہ بڑا سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریکوڈک والا فیصلہ ہوا اور بلوستان کے ایک میں جو فیصلہ ہوا اور نہ کوئی اس کا ٹیکس ماف کیا گیا نہ جرمانہ دیا اور بلوستان کو جو پیسے پہ ہمیں پچیس پرسنٹ مل رہا تھا فری آف کاسٹ ہمیں چالیس پرسنٹ مل رہا ہے میرے خانم یہ بلوستان عوامی پارٹی اور بلوستان عوامی پارٹی کے ورکروں کی دعاوں اور محنتوں کا نتیجہ مل رہا ہے